موسیقی کرونا کی اس سمبھاوے تیسری لہر سے بچاؤ اور تیاریوں کو لے کر سواست بیبھاگ دوار راجدھانی دہرہ دون میں کارشالہ کا آیوجین کیا کیا سواست بیبھاگ کی اور سے آیوجیت کی گئی اس سواست سمبھاعت پر آدھارت کارشالہ میں سیم پشکر سنگھ دھامی اور ویدھان سبھا دیکشہ پریم چندرگروال نے بھی شرکت کی ہے سواست منتری ڈاکٹر ادھان سنگھ راوت کی پہل پر آیوجیت اس کارشالہ میں نیتا پرتپکشو پریتم سنگھ سمیت کئی منتری ویدھایت اور ڈاکٹر آدھی بھی موجود رہے اس کارکرم میں کوویڈ 19 مہاماری سے بچاؤ کو لے کر منتھن کیا گیا ساتھ ہی کورونا کی تیسری لہر کی تیاریوں پر بھی چرچہ کی گئی اس دوران مکھے منتری پشکر سنگھ دھامی نے کہا کہ کورونا کی سمبھاویت تیسری لہر کو لے کر سرکار نے سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سرکار کا لکش ہے کہ آگامی 15 دسمبر تک پورے راجیوازیوں کو ویکسین لگائی جا سکے اس کے لیے بھی سبھی ویوستہیں کی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی مکھے منتری دوارہ سواستی بیبھاگ میں کام کرنے والے ڈاکٹرز نرس آشا وار ٹیکنیشین آدھی کو الگ الگ ویوستہ کے تحت رہت پیکج بھی دیے گئے ہیں سوچ کر اس کے بارے میں پورا ایک آگل کرتے ہیں چاہے گھرم سینگ نگر چاہے ہمارا دہرازموں یہاں پر ہمانچل کے لوگ ہمارے اکتر پردیس کے لوگ اسی پسات سے دورت کے چھتر میں آسماس کے جتوں سے جو علاق کروانے کے لئے آپ نے ان کو بھی دھیان میں رکھے یہ دورت پر کی گئی ہے نینی تال میں آٹھ ستمبر کو مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی دو دیوستی بھرمڑ پر آ رہی ہے جس کی جانکاری دیتے ہوئے جلادکاری دھیراج سنگھ گربیال نے بتایا کہ مکہ منتری آٹھ ستمبر کو گیارہ بجے جی ٹی سی ہیلی پیٹ دہرہ دون سے ہیلی کاؤپٹر دورہ دوپہر بارہ بجے کیلہ کھان ہیلی پیٹ نینی تال پہنچیں گے ساتھ ہی کماؤں میں پروتہ روہن اور سہسک پریٹن کی سمبھاوناوں کو بڑھانے وہاں بیٹی بچا اور بیٹی پڑھاوی اوجنا کو پروت ساہید کرنے کے لیے ایوریسٹ ویجیتہ شیتل راج کے نیتراتو میں سی بی ٹی ایس سمست بالکاؤں کے دلکیلاش رینج کے پروتہ روہن کے ابھیان کو فلیگ آف کریں گے جس کے بعد مکہ منتری کا دوپہر ایک بج کر پہنٹیس منٹ سے دو بج کر تیس منٹ تک کا سمیہ نینی تال کلب میں آرکشت رکھا گیا ہے جہاں سے دوپہر دھائی بجے سے چار بجے تک مکہ منتری بی جے پی پدادی کاریوں اور کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کریں گے اور پھر چار بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک جنپدی ادھکاریوں کے ساتھ وکاس کاریوں کی سمکشہ بیٹھک لیں گے جس کے بعد مکہ منتری نینی تال کلب میں ہی رات پتائیں گے آگلے دن نو ستمبر کو سی ایم صبح آٹھ بج کر پہتالیس منٹ پر راج اتھتی گرہ نینی تال کلب سے کار دوارہ پرسطھان کر آٹھ بج کر پچپن منٹ پر کیلہ کھان ہیلی پیٹ پہنچیں گے جہاں سے نو بجے ویہ ہیلی کاؤپٹر دوارہ دہرہ دون کے لیے واپسی کریں گے بتا دے مکہ منتری کے آگمن کو لے کر بڑے اسطر پر تیاریاں کی جا رہی ہیں سڑکوں کے رکھ رکھاؤ وہاں ساف سفائی کا وشیش دھیان رکھا گیا ہے آنن فانہ میں سڑکوں کے گڑھوں کو پاٹا جا رہا ہے وہیں جن سبح کے لیے پنڈال بھی بنایا جا رہا ہے اترہ کھنڈ میں دو ہزار بائیس کے ویدھان سبح چناؤں نزدیک آتے ہی ستہ دھاری دل بی جے پی پارٹی کے ویدھائک اور کارکرتاؤں نے ہی بی جے پی کی چنتائیں بڑھا دی ہیں پہلے رائی پور ویدھان سبح سے بی جے پی ویدھائک اومیش شرما کاؤ کے اپنے ہی کارکرتاؤں سے ویواد اور دھمکی دینے کا ماملہ سامنے آیا تھا اور اب رڑکی میں بی جے پی نیتا کیابینٹ منتری سوامی یتیشورانند کے سامنے ہی آپس میں بڑھ گئے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں ہی ماملے کیابینٹ منتریوں کے سامنے ہوئے اور دونوں ہی ماملوں میں منتریوں نے ویواد کو سلجھانا منافق نہیں سمجھا اور بس موک درشک بن ویواد ہوتے دیکھتے رہے وہیں ان سب کے چلتے ویپکش کو بھی بی جے پی کو گھیرنے کا موقع مل گیا ہے دیکھئے خاص رپورٹ یوں تو بی جے پی چال چرطر اور چہرے کی ہمایت کرتی رہی ہے اور انساشن کا سخت ڈنڈا چلانے کا دم بھی خوب پھرتی ہے لیکن دھراتل پر حالات یہ ہیں کہ دہرادون میں مکھے منتری کے کارکرم میں کیابینٹ منتری ڈاکٹر دھن سنگھ راوت کی موجودکی میں بی جے پی ویدھائی امیش شرمہ کاؤں پارٹی کارکرداؤں کو عقاد سمجھاتے نظر آئے اور منتری جی نظارے لیتے ہوئے وہیں اس ماملے کے سامنے آنے کے بعد پارٹی نے اس ماملے کی جاج کا دم تو بھرا لیکن اگلے ہی دن روڑکی میں بیج سوراہے بی جے پی کا نساشن تار تار ہوتا نظر آیا ہوا یوں کہ چھترپدی شویواجی مہراج کی پرتیمہ کا انعورن ہونا تھا کیابنیٹ منتری یتیشورانند بھی موقع پر پہنچے ہوئے تھے لیکن ویدھائیگ دیشراج کنوال کے سمرتکوں نے شریلا پٹ سے جھبریڑا ویدھائیگ کا نام ہٹانے کاروپ لگاتے ہوئے جم کر ہنگامہ کاٹنا شروع کر دیا وہیں میئر سمرتکوں اور ویدھائیگ سمرتکوں میں جم کر بوال ہوتا رہا کیابنیٹ منتری یتیشورانند مکدرشک بن کر تماشا دیکھ رہے حالکہ اب پارٹی سب کچھ ٹھیک ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں کسی طرح کی لڑائی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں کسی طرح کا بیواد نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہر چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو رینک اینڈ فائل ہے نیچے سے اوپر تک وہ مٹھی کی طریقے سے ایک جو ٹھوگر کے چناؤں میں اترتا ہے جس آئیسولیٹڈ گھٹنا کا آپ جکر کر رہے ہیں اسے میں دورہ رہا ہوں وہ بہت بہت ایک چھوٹی سی آئیسولیٹڈ گھٹنا ہے جس میں دو لوگوں کے بیچ میں بہت ایک معمولی سے کہا سنی ہو گئی اور معمولی سے کہا سنی کو معمولی سے کہا سنی ہے وہ کوئی دو گھٹوں کے بیچ میں دو لوگوں کے بیچ میں کوئی سنگرس جیسا کوئی کانگریس تو ہے نہیں جائیں ایک دوسرے کا صرف ہوڑ دیا ہو جہاں جندہ واد مردہ واد اور پرسی میج پھینکے گئے ہوں آپ کو بتا دیں کہ بیجے پی ودھائے کمیش شرما کاؤ نے اس معمولی کو پارٹی ہائی کمان کے سمکش بھی رکھا ہے وہ اس معمولی کے سامنے آنے کے بعد بیجے پی پر وپکش نے سوالوں کی بہت چھار کر دی ہے کانگریس ودھائے کازی نظام الدین کا کہنا ہے کہ بیجے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے بیجے پی نیتاؤں کے سکرت سے دیو بھومی کی سنسکرتی شرنسار ہوئی ہے حالانکہ اس کا فائدہ کانگریس کو ہی ملے گا اور اس کے علاوہ رودرپور میں بھی دیکھا اس کے علاوہ کچھا میں بھی دیکھا اس کے علاوہ مانیے اپادہک سویدان سبھا ہیں ان میں بھی دیکھا تو یہ تو بکھراو ایک جگہ نہیں مجھے بتانے میں بہت دیر لگ جائے گی بھارتی انتہ پارٹی اس ٹائم ان کی کا اکڑیوی دکان ہے ان کی اور آج ان کے پاس نہ وکاس کے لیے مودہ ہے نہ بوزگار کے لیے کوئی مودہ ہے اور نہ ان کے پاس بتانے کو کچھ ہے تو یہ جنتہ کے بیچ میں جانے سے گھبرا رہے ہیں اور وہ ہی ایک کارن ہے جو یہ لوگ آپس میں بھیڑتے ہوئے دکھائیو دے گا کل ملا کر چناویس سال میں اتراخن بیجے پی کی مشکلیں اپنے ہی نیتاؤں نے بڑھا دی ہے ایسے میں اب دیکھنا ہوگا کہ پارٹی آگے اس ماملے میں کیسے نپڑتی ہے کیا سوشاشن کی بات کرنے والی بیجے پی ایسے نیتاؤں کے خلاف کاروائی کرے گی کیا بیجے پی آپسی مدبھید کی یہ صرف ایک شروعات ہے کیا بیجے پی ہائی کمان اس ماملے کا سنگیان لے گا ایسے انگیدت سوال ہیں جن کے جواب کا سب کو انتصار ہے دہرہ دو سے نیوز والڈ انڈیا کے لیے سبحاش کورڈ کی ریپورٹ ایک بار پردیش کے کئی حصوں میں بارش دیکھنے کو ملی ہے سب سے پہلے رودر پریاغ کی بات کریں تو دیر رات سے ہی جلے میں موسلا دھار بارش دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے رشیکیش بدرینات ہائیوے بھی تین جگہوں پر بادت ہو گیا بتا دیں راجمارک کے شیونندی سیرو بگڑ اور نرکوٹا میں بارش کے چلتے بھاری ملوہ آ گیا جس سے راجمارک بادت ہو گیا اور کئی واہن راجمارک کے دونوں اور فن سے نظر آئے بتا دیں نرکوٹا میں تو ہزاروں ٹن ملوہ ایک ساتھ آ گیا جس سے وہاں موجود ایک گروتی مہلا کو بھی اسپطال میں پہنچنے میں خاصہ دکتوں کا سامنا کرنا پڑا اب بات کر لیں پاڑی جلے کی تو پاڑی میں بھی دیر رات سے ہی موسم کروٹ لیتا نظر آیا اور رات سے ہی جلے میں بارش ہو رہی ہے آج صبح سے ہی بارش جاری ہے جس کے چلتے جن جیون است ویست نظر آیا وہیں بارش ہونے کے چلتے تاپمان میں بھی ہلکی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تاپمان اب 21 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے اس کے ساتھ انج جلوں کی طرح پاڑی میں بھی سڑکوں پر بارش کا اثر دیکھنے کو ملا ہے وہیں جلہ پرشاسن بھی جلے کے سمیدن شیل شیطروں پر لگاتا نظر بنائے ہوئے ہیں جلہ دکاری نے بھی ہر تحصیل کو سترک رہنے کے نردیش دی ہے وہیں اب بات چمولی کی کریں تو چمولی میں بھی آفت کی بارش دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے چمولی میں بھی کئی سرکیں وادت ہو رہی ہیں جس سے آمجن کو کئی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے بتا دیں بارش کے چلتے ملوہ آ جانے سے ریشکیش بدرینات راشتری راجمار بھی پاگل نالا کے پاس وادت ہو گیا وہیں چمولی کے وکاسخنڈ نارائن بگڑ میں صبح قریب پانچ بجے پہاڑی پر آکاشیہ بجلی گرنے سے بھاری بھوشکلن ہوا جس سے کئی آواسی بھونوں میں ملوہ گھوسایا جس سے گھروں کا سارا سامان ملوے میں دب گیا وہیں گھروں میں موجود لوگوں نے جیسے تیسے گھروں سے نکل کر اپنی جان بچائی ہے اس کے ساتھ ہی پاس پہ موجود ایک گوشالہ میں بھی ملوہ آنے سے کافی نقصان ہوا ہے وہیں ماملے کی سوچنا ملتے ہی تحسیندار فورس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور لوگوں کو ہوئے نقصان کا آنکلن کیا ہے ساتھ ہی پروہاوت سبھی پریواروں کے رہنے کی ویوستہ رائکہ کے بھونوں میں موجود راہت شیبروں میں کر دی گئی ہے تصویر آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تین جگہوں سے تصویریں ہیں ردر پریاغ پاڑی اور چمولی تینوں جگہ موسم کا مجاج بدلنے کے بعد وارش نے کہہ ڈایا ہے جہاں بھوش کلن دیکھنے کو ملا ہے سڑکوں پر ملوہ دیکھنے کو ملا ہے اس کے ساتھ ہی جن جیون بھی استویست ہوا ہے آج یہ استانی لوگوں نے بتایا ہے کہ سبھے سات نو دو جارے کس کی سبھے ساڑھے پانچ بجے کے لگ بھگ آکاسی بجلی گیننے کے کارن اس گدرے میں ملوانے کے کارن ایک مکان تو پونک چھتگرست ہے ایک مکان آنسک چھتگرست ہے ایک گو سالا پونک چھتگرست ہے چھے کرائے داروں کا جو ہے سامان ملوے میں دھو گیا ہے چار انے جو دکاندار ہیں ان کا بھی دکان میں ملوہ بھنے کے کارن سامان چھتگرست ہوئا ہے اس میں جات چل رہی ہے اور جن کا یہ پونک چھتگرست ہوئا ہے یہ جو کرائے دار ہے ان کے بے کلپک بیوستہ کے طور پر بستاپن کی کاروائی کی جا رہی ہے پیچھے سے آواز آئی زور کے آواز آئی اور بڑے بڑے پتھر آئے بولے در آئے گر کے اور ہم کا حپرا تفریمت گئی ہم ان کے ساتھ آواز جو دکھل بکر میں آواز مارے جس کے جسے کپڑے پہنے تھے وہ ایسے ہی نکل گئے اور تھوڑا ہی دیوہا کچھ ہی میرے بعد وہ تفریمت گئے پیچھے سے پھرہ کپڑے پانے سے ملوہ سے بھر گئے ہیں اور ہم بڑے ہمارے جو سامان تھا کپڑے پوپڑے جو بھی پچھو کے کتابی گئے تھے سنڈر چولے جو تھا ہمارا سب سامان تیس نیس ہو گیا ہمارے ملوہ میں دل گیا ہے اور ہم لوگ بلکل ایسے روڑ بے سامان جیسے ننگے پاپ بہا کے آئے اور جو ہے کی سب ہی جو بچے ہمارے بہر ان کو بچے بھی بڑے پرسان سوئے ہوئے تھے نین میں تھے باری ساتھ بائیس آئی اور اوپر سے ملوہ اتنا سارا آیا کی سارے ہماری ہمارا تین چار مکانے اور سارے دس بارے کمڑے اور سارا ملوہ سے بھر گیا اب تک کوئی بھی پرساسا ہمیں دیکھنے نہیں آئی ہے میرے پاپا آپ تک ہوتے تو اب تک ہم کو یہ نہیں دیکھنا پڑتا ہے اور کوئی بڑساسا ہم کو دیکھنے تک نہیں آرہی ہے کہ کوئی مر گیا یا پچ گیا جیسا بڑساسا نہیں ہے ہمیں جلدی سے جلدی ہمارے لے ہمارے کوئی نہ کوئی بے جو میرے پاپا نے ہم لوگوں کو تو پچا لیا پری مکان یہ سب ہوں کیا کوئی نہ کوئی راستہ تو پتاؤ ہم کو تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی سپا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کوئی ہماری ہیلپ نہیں کر رہا ہے تب سے ہم رríaب تر پر تر پر رہے ہیں بچوں کو لے کے ادھر در جا رہی ہو یہ سر رمکوں کو صبح لگوگ ساڑھے پانچ بجے کی باز سوچنا ملی پلیس کانٹر روم سے کی یہ وہ ہے کہ سروبہر گڑا نرکورٹا میں مار کتھرو دھو گیا ہے تو سوچنا ملی کے ہمیں تطقال سمبندید بیوار کو اس کی سوچنا دیا ان کی مشینوں کو اسپورٹو بجھنے کے لے گا تھا ابھی ہم گھٹناستر پہ یہاں پہ آئے ہیں تو دیکھتے ہیں موقعے پہ کی لگوگ لگوگ مار کھل گیا تھا سیرو بگڑ کا جو مار گیا وہ تو کھول دیا یا تیارت کے لیے لیکن نرکوٹا میں جہاں پہ سپورٹ جو رات کو بلوک ہوا تھا وہ کھول دیا گیا تھا اور عمومن جو ہے راستہ یا تیارت سوچار ہونے کی کاکار بھی تھا لیکن دوسرے سپورٹ پہ اتنے میں بھاری بولڈر آئے اور ملو آیا جس سے کہ پھر یا تیارت عبرود ہو چکا ہے یہ جلپان کی بیوستہ کی جاری ہے سیرو بگڑ میں بند تھا اور نرکوٹا میں بند تھا ان کو کھولنے کے لیے یہاں پر جی سی بی مسین چوبیس گھنٹہ تینات رہتی ہے اور جو کی جی سی بی مسین کے دوارہ صبح سے کام چلنا ہے بڑے بڑے بولڈر آنے سے ملو کافی دکھتیں آئی تھیں اس سے پوگ لینڈ دوارہ توڑا گیا اس کے بعد جی سی بی سے اس کو سائٹ کر دیا گیا ہے ملوہ اور پتھروں کو اور سہے تتکال کھول جائے گی نینیتال میں کماؤں کے پولیس اوپ مہار نرکشک نیلیش آنند بھرڈے نے کاریبھار گرہنٹ کر لیا ہے وہیں کاریبھار گرہنٹ کرنے کے بعد پتھرکاروں سے روبرو ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا کو لے کر کیندر اور پردیش سرکار سے جو بھی دشا نردیش پرابت ہوں گے ان کا شت پرتیشت پالن کیا جائے گا کسی بھی طرح کی کوئی بھی ڈھیل نہیں بڑھتی جائے گی اس کے ساتھ ہی پروتیشت شیطروں میں نشے کو پوری طرح سے نشٹ کرنے کے لیے جروری انتظام کیا جائیں گے اس کے لیے نشے کا کاروبار کرنے والوں کے گروہ کو چنہت کر پکڑا جائے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ناغرک بے ہچک پولیس کو اپرادیوں کی سوچنا دے سکتا ہے اس کے نام کی گوپنیتہ کا پورا دھیان رکھا جائے گا انہوں نے آگے کہا کہ پولیس اور جنتہ مل کر کام کریں تو اپراد کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے پولیس جنتہ کی سوہدہ کے لیے ہی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ جنتہ مہلا سینئر سٹیجن کی جو بھی شکایت ہوں گی اس پر تتکال روپ سے دھیان دیا جائے گا اس میں جو ہے سبھی جیسے میں نے کہا پولیس جو ہے ہر جگے جواب دے پولیس جو اپنے کاریہ کر رہی ہے جو پولیس کی جو ڈیلیوری ہے شکایت پروپوشٹ ہے پولیس جو راستے پر کام کر رہی ہے وہ ہر جگے جواب دے ہر جگے سی سی ٹی وی کیمیرے لگے ہوئے ہیں اور ہم نے جو ہے ابھی تھانوں پہ بھی جو ہے مہلا ہیلپ ڈیس بنا رکھی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ریسیویں دے رہے ہیں ساتھ ہی جو ہے ہم کچھ موڈن جو ہے ایپس وغیرے بھی دے رہے پبلک کو کی وہ فوٹو ویڈیو کھیچ کے بھی پولیس کو بیچ سکتے ہیں اگر کہیں پولیس سے ریلیٹیڈ کچھ مائٹر ہے پبلک سے ریلیٹیڈ ٹرافک فائر ایکسیڈنٹ کہیں بھی تو اس طرح سے جو ہے پبلک جو ہے آئے ہمارے اوپر رہے گی ایک طرح سے تو اس میں کچھ اپ اور وہ بھی ابھی جلدی بھی اس میں لانچ کیے جائیں گے اس میں جو عام جلتا کی جو شکایتیں ہیں سرو پرتم جو ہے جس میں مائلاؤں کی بھی شکایتیں ہیں سینئر سیٹیزن ہے تو اس میں جو ہے وہ کمپلینٹس کے اوپر بہت زیادہ فوکس رہے گا جو بھی کمپلینٹس دھانوں پہ آتی ہے ان کو پراثمین تازی لیا جائے اور اس کو سوق کیا جائے اور جو ابھی نئی چنوٹی آئے جو آدھونک چنوٹی آئے جیسے سائیبر ہے ٹرافک ہے ڈرکس ہے اس پہ وشیش جو ہے وہ دھیانت رہی گا سر ایک چیز ہے کہ جیسے پریٹک یہاں پہ آ رہا ہے جو کوویٹ کے نیام ابھی فالو ہنے ہیں وہ پولیس نہیں کروا پا رہی ہے ہل سٹیشنوں میں خاص طور پر اب تو کیسے ہو پائے گا کیونکہ کرونا کی تیسری لہر کا چنتہ تو ہے ہی اس پہ جو لیکسٹی اگر کئی پولیس کے سطر سے آتی ہے تو ان کی جواب دہی ہم تائے کریں گے اور اس میں بلکل جو ہے وہ کوتائی بلکل بڑھتی نہیں جائے گی کیونکہ ابھی بھی جو ہے دیش میں کئی بار کئی پریڈکشنز آئے ہیں اور ہم کو بہت ستر کرنا ہے اور جو بھی شاشن سے کے اندر شاشن سے راج شاشن سے جتنی بھی کوویٹ کی گائیڈ لائن آئے لئے اس کو پرور لیٹر اور سپیریٹ میں فالو کر کے جو ہے اس کو ساری چیزوں کو کمپلسرل کیا جائے اترکاشی کی اپ تحصیل جوشی آڑا میں جلادکاری مہیور دکشت کے دکشتہ میں تحصیل دیوز کا آئیو جن کیا گیا اس دوران پانی بجلی سچائی نہر پیدل مارگوں آدھی کو لے کر کل ترے پن شکایتیں پنجکرت کی گئیں آپ کو بتا دیں اس دوران ادھکانش شکایتوں کا جلادکاری نے جلادکاریوں کی موجودکی میں موقع پر ہی نستاران کر دیا اور جن سمسیاؤں کا نستاران تحصیل ستر پر نہیں ہو پایا ان کا نستاران ایک سفتہ کے اندر کرنے کے نردیش سمبندت بیوہاگوں کے ادھکاریوں کو دے دیا ہے آپ کو بتا دیں جلادکاری مہیور دکشت ہر روز صبح دس وجے سے دوپہر بارہ بجے تک اپنے کاریالے پر آمجن کی سمسیاؤں سنتے ہیں اس کے ساتھ ہی جلادکاری کے نردیش پر جلے کے سبھی کاریالےوں میں صبح دس وجے سے دوپہر بارہ بجے تک ادھکاری جنتا کی سمسیاؤں سن رہے ہیں اور شکایتوں کا نستاران بھی کر رہے ہیں رودر پریاغ میں دیوستانم بورڈ کے ویرود میں کدارنات کے تیرت پروہیت ان دنوں کدار گھاٹی کے گاؤں میں جن سمپرک سادھرے میں جھٹے ہوئے ہیں بتا دیں سبھی تیرت پروہیت 13 ستمبر کو جلا مکھیالے میں آئو جت وشال پردرشن کو لے کر گاؤں کا بھرمٹ کر رہے ہیں جس میں انہیں ابھی تک 64 گاؤں کا سمرتن بھی مل چکا ہے ان کی مانے تو جلا مکھیالے رودر پریاغ میں ہونے والے وشال پردرشن میں قریب 2000 لوگ شامل ہونے والے ہیں اس کے ساتھ ہی کدارنات میں آج 24 دن بھی تیرت پروہیتوں کا دھرنا جاری رہا اس دوران انشن ستھل سے ہیلی پیٹ تک ایک جلوس بھی نکالا گیا بتا دے منگلوار کو تیرت پروہیت سماج کے لوگوں نے قیدار گھاٹی کے رامپور فاٹا با وڑاسو کے لوگوں سے باتشیت کا دیوستانم وورڈ کے ویروت میں سمرتن مانگا ہے انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار نے قیدارنات سہید چار دھام کے حق حقوق دھاریوں وار تیرت پروہیتوں سے وچار ویمرش کیے بھینا ہی دیوستانم وورڈ گٹھت کیا ہے جو کی اچھت نہیں ہے وورڈ میں چار دھام سے جوڑن لوگوں کے حقوقی اندیکھی کی گئی ہے جس کا وہ ویروت کر رہے ہیں اور اسی کے چلتے تیرہ ستمبر کو دیوستانم وورڈ کے ویروت میں جلا مکھیالہ ردر پریاغ میں پرستاوت وشال پردرشن کیا جائے گا تو دیوستانم وورڈ کے ویروت میں وشال پردرشن کرنے کی بات کہی گئی ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر چونسٹ گاموں کا سمرتن ملنے کی بات تیرت پروہی تو دوائرہ کہی جا رہی ہے سکتے دار دھام پر آسری تھے جو دیوستانم وورڈ کے بیروت میں جنپد مکھیالے میں ایک بڑی ریلی نکالیں گے اور سرکار کا پتلا دہلوں کا سرکار کے خلاف ریلی نکلے گی جب تا یہ دیوستانم وورڈ بھر سرکار واپس نہیں لیتی تب تک یہ اپنے ماموں کے لیے لڑائی لڑتے رہیں گے اور آم آدمی پارٹی لگاتار ان کے ساتھ سیوگ کر رہی ہے اور آم آدمی پارٹی بھی پورا ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملہ کر چلے گی جہاں پر آوشکتا ہو پورے اترا کھن میں ساسن کو سرکار کو گھنڈے کا کام کریں مہیں پاڑی گڑوال کے شرینگر میں بجلی کے اگھوشت کٹوٹی سے لوگ پریشان ہیں بجلی کی لکا چھپی کے کارن لوگوں کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بجلی نہ آنے سے لوگوں کے ویوسائے اور روزمرہ کے کام بھی پروہاویت ہو رہے ہیں بتا دیں شرینگر میں بجلی کی اگھوشت کٹوٹی پچھلے کئی دنوں سے جانی ہے جسے لوگوں میں ویدود بیبھاگ کے خلاف خاصا روز دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاں ایک اور ویدود بیبھاگ کے ادھیکاری دعویٰ کرتے ہیں کہ بجلی کٹوٹی نہیں کی جائے گی وہیں دوسری اور بجلی کی کٹوٹی لوگوں کے سردرد بنی ہوئی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے دو مہینے سے شرینگر میں کبھی بھی بجلی چلی جا رہی ہے اور اس کا کوئی نشچت سمیں نہیں ہے وہیں ستھانیہ لوگوں کا عروب ہے کہ شکایت کرنے کے بعد بھی ادھیکاری سمسیا پر گوھر نہیں کر رہے وہیں جب شرینگر ویدود بیبھاگ کے سڈیو سچن سچدیوہ سے اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ بیبھاگ جبردستی بجلی نہیں کٹ رہا ہے اگوشد کٹوٹی سے پریشان لوگوں نے پردرشن کیا ہے انہوں نے بتایا کہ دو مہینے سے بجلی کی لکا چھپی جا رہی ہے اس سے لوگ پریشان ہیں اور اس کو لے کر انہوں نے آج ویرود پردرشن کیا بڑا درباگیا ہے کاریب ڈھائی مینے ہو گئے اور ڈھائی مینے سے کہوں تو دس بارہ گھنٹے لائٹ جا رہی ہے مطلب آدھا گھنٹے لائٹ آ رہی ہے آدھے گھنٹے چلی جا رہی ہے اس کے بعد کوئی سمسیہ نہیں آئی گیا لیکن اسطان میں مریض بھرتی آگست ستمبر کا مہنا اس کے بعد لگاتار بیعپاری کوویڈ کے انترکت ویسے بیعپاری مار جھل رہے ہیں دو سال کمپٹیٹ ہونے کو ہوتے ہیں آدمی بیعپار نہیں کر پا رہا ہے آدمی جو ہے ویسے ہی ملیریا ڈینگو کے اس ٹائم پر بیماری کی پھیلنے کے پوری چانس ہے اور ہٹ طرف سے چاہے بیعپاری ہو چاہے عام ناغری کو پیسا جا رہا ہے بیجلی بیباگ کی تھی یہ لاپروہی کہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیکے دار اسے کام کر رہا ہے ٹھیکے دار پر تحسلی دی جاتی ہے کہ سماج میں اور اچھا کام ہو میں آپ کے چینل کے مادیم سے باتانا چاہتا ہوں کہ سری کوٹ گنگا نالی میں بیغت دھائی مہینے سے آج ہم لوگوں کا ایک مزاگ بنا دیا ہے بیجلی بیباگ نے اور ایک دن میں بیجلی لگ بھگ پچاس بار بند ہونے کے واغذو تو ہمیں ایک دن میں ماتر دو گھنٹے بیجلی پرابت ہوتی ہے آج جب اسپرکار کی استطیق برقرار رہی تو ہم سبھی سرکوٹ کے بیعپاری لوگ بیعپار سبا اوکاس پرامچاری اور سرکوٹ کی پوری جنتہ یہاں پہ ان سو بتانے آئے ہیں کہ اگر بیجلی بیباگ کی اور بیجلی آپورتی کی ایسی استطیق رہی تو آنے والے کل میں ہم بہت بڑا قدم اٹھائیں گے جس کی سمپون جیمے باری بیجلی بھی بھاگ کیوں بھارت تبت سیما پولیس آئی ٹی بی پی کی پہلی بٹالین کے چار جاواج ہمویر پربتہ روحیوں سہت اسثانیہ گرانڈ ایڈونچر کے پرباری اور دل کے مکھے گائیڈ راجیندر سنگھ مارتولیا نے مارا تبت شیطر کے چھہ ہزار چار سو سولہ میٹر اوچے درہ بلبالا ہمشکھر کو فتح کر دیش کی تیرنگے کے ساتھ آئی ٹی بی پی بل کا دھوج فہرہ کر نیا کیرتیوان ستھاپیت کر دیا ہے بتا دے چھہالے سدسیے آئی ٹی بی پی کے پروتہ روحی دل میں سے صرف چار پروتہ روحیوں کو ہی بلبالا ہمشکھر تک پہنچنے کا شوہ بھاگ کے ملا ہے ان میں کمپنی کمانڈر بھیم سنگھ ایسائی پرمین سٹی پردیو اور سنیل سہت ستھانی گرانڈ ایڈوینچر کے پرباری اور انبھاوی پروتہ روحی گائیڈ راجندر سنگھ مارتولیا شامل ہے بتا دیں آئی ٹی بی کی پہلی بٹالین کا یہ ہے پروتہ روحی دل جوشی مٹ سے اگست پرثم سپتہ میں مانا تبت گھاٹی کے اس درہ پروتہ روہڑا بیان پر نکلا تھا دل کے ایک مکھے سمیٹر اور ایکسپیڈیشن گائیڈ کے ساتھ اس دل کو لوڈ فیری سپورٹ دینے والے گرانڈ ایڈوینچر کے راجندر مارتولیا نے جوشی مٹ پہنچنے پر یہ جانکاری دیتے ہوئے اپنے انبھاوش ساجہ کیا ہے اس درہ بلبالا پیک کو ورش 1947 میں ایک سویس پروتہ روحی دل دوارہ فتح کرنے کے بعد اب آئی ٹی بی پی کے اس دل نے وشم پریسطیوں میں اس چوٹی پر فتح حاصل کر دیش کا ترنگا فہر آیا ہے تو فیلال کے لئے اتراخن کے اس خاص بولٹن میں اتنا ہی باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے آپ بنے رہیے گای نیوزولڈ انڈیا کے ساتھ دھنے والے موسیقی موسیقی